دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلم جھونڈ کا پروجیکٹ کیسے بنا یہ فلم آمیر خان کے پاس سے امیتاب بچن صاحب کے پاس کیسے گئی فلم کیسے بن کر ریلیز ہوئی اور ریلیز ہونے کے بعد جب آمیر خان نے اس فلم کو دیکھا تو آمیر خان نے زبردست اوور ایکٹنگ کیوں کی آخر آمیر خان کو وہ اوور ایکٹنگ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں ناغ راج منجولا ناغ راج نے پہلے کچھ مراتی فلمیں بنائی تھی اور یہ ان کی پہلی ہندی فلم ہے ایکچلی ناغ راج اس کہانی کو لے کر آمیر خان کے پاس گئے تھے آمیر خان نے اس کہانی کو سنا تھا اور آمیر خان ہنڈر پرسنٹ شور نہیں تھے کہ یہ کہانی اچھی ہے یا بری ہے تو آمیر خان نے ڈیریکٹر کو سجیشٹ کیا تھا کہ یار اس رول میں میں بہت اچھا نہیں لگ رہا ہوں بلکہ امیتہ بچن صاحب بہت بڑیا لگیں گے اور میں امیتہ بچن صاحب سے بات کرتا ہوں وہ آپ کی فلم کو ضرور کریں گے آمیر خان وہ انسان ہے جو دنیا میں کوئی بھی کام بنا مطلب کے کبھی نہیں کرے گا ایکچلی آمیر خان اس کہانی کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں تھا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے اور آمیر خان وہ فلم کبھی نہیں کرتا جس کے بارے میں وہ ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو لیکن آمیر خان یہ چاہتا تھا کہ یہ فلم بنے اور بن کر ریلیز ہو پتا چلے کہ یہ فلم ہٹ ہوئی ہے یا فلاپ ہوئی ہے اور پتا چلے کہ آمیر خان کا ججمنٹ ابھی بھی بہت بڑیا ہے یا نہیں ہے تو وعدے کے مطابق آمیر خان نے امیتہ بچن صاحب سے بات کی اور ان سے کہا کہ سر منجولہ ایک کہانی میرے پاس لے کر آئے تھے وہ کہانی میں نے سنی بہت ہی کمال کی کہانی ہے مطلب یہ فلم بہت بڑی بلوک بشٹر ہونے والی ہے لیکن میں اس فلم کو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس رول میں بہت اچھا نہیں لگوں گا آپ اس رول میں بہت زبردست لگیں گے اور فلم تو بلوک بشٹر ہے ہی سر آپ کی بلے بلے ہو جائے گی اچھا بچن صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ آمیر خان کو فلموں کے بارے میں بہت پتا ہے آمیر خان کا ججمنٹ بہت اچھا ہے آمیر خان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کیا پبلک کو پسند آئے گا کیا نہیں آئے گا حالانکہ آمیر خان نے ہی بچن صاحب کو کنوینس کیا تھا تھکس آف ہندوستان کرنے کے لیے جو بہت بڑی فلوپ تھی اس کے باوجود بھی بچن صاحب کا بھروسہ آمیر خان پر بلکل برقرار تھا تو جب آمیر خان نے بچن صاحب سے کہا کہ آپ کو یہ فلم کرنی چاہیے تو بچن صاحب نے فورا ہامی بھر دی اب جب بچن صاحب آگئے ڈائریکٹر آلریڈی تھا تو پھر نرماتا تو کوئی بھی آ سکتا تھا فورا ہی بھوشن صاحب آگئے کہ سر اس فلم کو پروڈیوز میں کروں گا بھوشن کے آنے کا ریزن یہ بھی تھا کہ کئی سالوں سے بھوشن صاحب آمیر خان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھوشن صاحب کو امید ہے کہ ایک دن آمیر خان ان کے فادر کی بائیوگرافی ضرور کر لے گا خیر فلم جھن بننی شروع ہوئی اور فٹا فٹ بن کر تیار ہو گئی جیسے ہی بھوشن صاحب نے اس فلم کی ریلیش ڈیٹ ایناؤنس کی ویسے ہی کسی رائٹر نے اس فلم پر کیس کر دیا اس نے کہا کہ یہ کہانی میری ہے اور منجولہ صاحب نے یہ کہانی میری چھوڑائی ہے کیس عدالت میں گیا اور وہ آدمی عدالت میں کیس جیت گیا فائنلی بھوشن صاحب نے اس کو کچھ کروڑ روپے دیئے اور فلم کو ریلیز کیا لیکن میں یہ بات بعد میں کروں گا کہ فلم ریلیز ہونے کے بعد کیا ہوا میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے کیا ہوا ایکچولی فلم ریلیز ہونے سے پہلے آمیر کھان کے لیے ایک شو رکھا گیا آمیر کھان نے اس فلم کو دیکھا اور آمیر کھان اس فلم کو دیکھتے ہوئے فوٹ فوٹ کر رونے لگے آمیر تھیائٹر میں تقریباً ایک گھنٹے تک رویا اس کے بعد فلم دیکھ کر باہر نکلا اور گم سم ایک سوفے پر بیٹھ گیا اور آمیر کا رونا کنٹینیو چالو تھا کسی نے آمیر سے بات کرنے کی کوشش کی تو آمیر نے کہا کہ آدھا گھنٹہ مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے میں اس فلم کو دیکھ کر اتنا ایموشنل ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا مجھے رونے دیجئے اور آمیر کھان آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اور رویا شاید اسی بیچ کسی نے آمیر کھان کے پاس آ کر کان میں کہا ہوگا کہ بھائی صاحب اوور ایکٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے تھوڑا کنٹرول کرو اتنی اوور ایکٹنگ مت کرو کہ پکڑے جاؤ اب آپ پوچھیں گے کہ آمیر کھان صاحب اتنے رو کیوں رہے تھے آمیر کھان اتنا ڈراما کیوں کر رہے تھے آمیر کھان اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ کر کیوں رہے تھے وجہ کیا تھی ایکچولی جب آمیر نے فلم دیکھی تو آمیر سکتے میں آ گیا آمیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یار جو کہانی مجھے ایک ڈریکٹر صاحب نے سنائی تھی وہ تو کچھ اور ہی تھی یہ فلم کیا بن گئی ہے اب آمیر نے تو بچن صاحب سے ریکویشٹ کر کے اس فلم کو کرایا تھا تو آمیر کرے تو کیا کرے آمیر یہ تو کہنے ہی سکتا کہ فلم خراب بن گئی ہے تو آمیر نے رونا دھونا چالو کر دیا بچن صاحب کو کنوینس کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں سر جو فلم میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا وہ بہت ہی کمال کی فلم ہے مطلب آپ کی لائف کی سب سے بہترین فلم ہے کیونکہ اگر آمیر یہ کہتا کہ سر یہ تو فلم بڑیا نہیں ہے تو بچن صاحب جوتے مارتے بچن صاحب یہ کہتے کہ بھائی صاحب اگر یہ فلم اچھی نہیں ہے تو تم نے مجھے کرنے کے لیے کیوں کہا تھا اچھا وہاں اس وقت بھوشن صاحب بھی تھے تو آمیر خان فلم کی تاریخ کر رہا تھا اور بھوشن صاحب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے بلکل صحیح سر بہت بہت شکریہ سر جیسے کی میں نے کہا کہ بھوشن صاحب آمیر خان کو پچھلے کئی سالوں سے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھوشن صاحب کیا کہہ سکتے تھے بھوشن صاحب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ آمیر بھائی کیوں ڈراما کر رہے ہو اس کے بعد آمیر نے اپنی بات کو اور وزندار بنانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ منجولہ صاحب میں آپ کے اگلی فلم کر رہا ہوں آپ جلدی ہی کوئی کہانی ڈھونڈیے اور میرے پاس لے کر کے آئیے اور بس ہم جلدی ہی کوئی بڑھیاسی فلم بنائیں گے لیکن جہاں تک میں آمیر کو جانتا ہوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آمیر خان زندگی میں منجولہ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے فلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے آمیر خان شاہد اس لیے بھی رو رہے ہوں گے اور آج ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بولی ووڈ کا سب سے بڑا فلوپ ایکٹر ویوے کو برائی بھی ان کے فلم نہیں کرے گا تو ہر ایک فلم میکر کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں اس کا ججمنٹ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے وہ جو بھی فلم بناتا ہے وہ سپر ہٹ جاتی ہے آمیر خان کا بھی ایک ایسا دور تھا جب وہ کوئی بھی فلم بناتا تھا سپر ہٹ ہوتی تھی لیکن اب آمیر خان بھی سبحاش گئی اور مہش بھٹ گینگ کو جوائن کرنے کے بہت نزدیک ہے کیونکہ آمیر خان کی فلم سیکرٹ سپر اسٹار تھی جس کو آمیر خان نے سوچ کر بنایا تھا کہ بہت بڑی بلوگ بشتر ہونے والی ہے اور وہ فلم ڈساشٹر تھی بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلم تو بہت بڑی ہٹ تھی میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلم کا انڈیم تھیٹریکل بزنس تقریباً پچیس سے تیس کروڑ روپے تھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس فلم کا بزنس چائنا میں سات سو آٹھ سو کروڑ روپے ہوا تھا وہ سب فیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ آمیر خان نے نیوز بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہے جو لڑکی اس فلم میں اسٹار تھی آج وہ بیچاری گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کو کسی نے کوئی فلم نہیں دی اور یہ بولی ووڈ وہ جگہ ہے کہ یہاں جب کسی اسٹار کی فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو نرماتا اور ڈیریکٹر اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں اس کے بعد آمیر خان کی فلم آئے تھنگس آف ہندوستان وہ بھی بہت بڑی فلاپ تھی اور اب آمیر خان کو یہ لگ رہا تھا کہ جھنڈ ایک بہت ہی کمال کی فلم ہے بہت ہی بڑی سپر ہٹ فلم ہونے والی ہے یہ بھی ڈساشٹر ہو چکی ہے اس فلم کا ویکنڈ بزنس تھا تقریباً چار کروڑ روپے اور لائف ٹائم بزنس ہوگا دس کروڑ کے نیچے امیتہ بچن صاحب کی فلم اور لائف ٹائم بزنس دس کروڑ سے نیچے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فلاپ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آمیر خان کتنے گلت نکلے آمیر خان نے یہ سوچا تھا کہ فلم کم سے کم دو سو تین سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی اور فلم سوپر فلاپ رہی ڈساشٹر رہی تو میرے خیال میں آمیر خان شاید اس لیے بھی رو رہے ہوں گے کہ میرا ججمنٹ ختم ہو چکا ہے میں بھی میش بھٹ اور سبحاش گئی بن چکا ہوں میری پچھلی تین فلمیں سوپر فلاپ ہے اب مجھے یقین تھا کہ جھنڈ بہت بڑی بلوگ بشٹر ہوگی یہ بھی سوپر فلاپ ہے تو ظاہر سے بات ہے جو میری آنے والی فلم ہے لال سنگھ چڑڑا شاید وہ بھی بہت بڑی سوپر فلاپ ہی ہونے والی ہے اچھا اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے بھوشن نے ایک اور شو رکھا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو بلایا تھا فلم دیکھنے کے لیے جیسے کی انوراک کشپ جب انوراک کشپ اس فلم کو دیکھ کر باہر نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے زندگی میں ایسی فلم دیکھی ہی نہیں ہے انوراک کشپ صاحب نے کہا کہ یہ فلم جس تھیئیٹر میں لگ جائے گی کم سے کم ایک سال نہیں اترے گی اس فلم کو چار سو پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ اندازہ لگائیے وہ ڈائریکٹر جس نے بومبے ویلویٹ بنائی ہو اگر اس کو فلم پسند آ گئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ فلم چار سو پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی تو بھوشن صاحب کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ یہ فلم سپر فلاپ ہونے والی ہے انورا کشپ کو تو چھوڑی دیجئے ملاب جویری جس نے ستے میو جیتے ٹو جیسی واہیات فلم بنائی تھی اس نے بھی اس فلم کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ فلم جس تھیئیٹر میں لگ جائے گی دو سال کے پہلے نہیں اترے گی یہ فلم شولے اور مغلے آزم سے بھی بہترین ہے اس فلم کا بزنس پانچ سو چھے سو کروڑ سے نیچے ہو ہی نہیں سکتا اب جب ملاب جویری کو یہ فلم پسند آ گئی تھی تو بھوشن صاحب کو یہ یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ اس فلم کو سپر فلاپ ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس فلم کو دیکھ کر آمیر خان کے ہوش اڑ گئے تھے جس فلم کو دیکھنے کے بعد آمیر خان کنٹینیو ایک گھنٹہ روئے جس فلم کو انوراک کشپ ملاب جویری جیسے ڈیریکٹرز نے ماسٹر پیس کہا وہ فلم جب فلاپ ہوئی تو اس نے باکس آفیس پر پانی نہیں مانگا وہ فلم فلاپ ہی نہیں ڈیساشٹر ہو گئی تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان فلم میکرس کو فلموں کے بارے میں کتنا پتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ان فلم والوں کو کتنا پتا ہے کہ پبلک کو کون سی فلم پسند آئے گی اور کون سی نہیں آئے گی ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کورین فلم کی کوپی کیسے کرنی ہے انگلیش فلم کی کوپی کیسے کرنی ہے یا کسی ساؤت کی فلم کی کوپی کیسے کرنی ہے اور اسی لیے میں بولی ووڈ کو کوپی ووڈ کہتا ہوں ٹیک کیر دوستو سب تمہیں ہو جائے تھے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرو شیئر ضرور کرو اور کمنٹ تو آپ بالکل ہنڈر پرسنٹ کرو میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور سب ہی کو جو اچھے اچھے کمنٹس ہیں ان کو لائک کرتا ہوں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی وہ گھنٹی دبا دو اگر دیکھو وہ گھنٹی آپ دبا دو گے نا تو جیسے ہی میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کو فوراں نوٹیفکیشن ملے گا آپ لیٹ نہیں ہوں گے ویڈیو دیکھنے میں بات کو سمجھا کرو دبا دو گھنٹی دبا دی نا بس